حکومت اور پاکستان پیٹرولیوم ڈیلرز اسوسییشن میں معاملات تیہ پا گئے ہیں اور پیٹرولیوم ڈیلرز نے ملکیر ہڈتال ختم کر دی ہے پیٹرولیوم ڈیویجن ڈیلرز مارجن 4.4 فیصد بڑھانے پر ازا مند ہو گیا ہے اسوسیشن کے چیئرمن عبدالسمی خان کا کہنا ہے کہ اپنے مطالبات سے کم پر راضی ہوئے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ابھی ایگریمنٹ کیا ہے اور ہم نے اسٹرائک کال آف کر دی ہے ہمارا ڈیمانڈ تھی اس سے ہم نیچے آگئے ہیں 4.4 پہ ہم نے ایگری کر لیا ایک روپے دیا نا ابھی جو ہمارے اسٹرائک سے پہلے دیا انہوں نے مگرہ اوفیشل ہی ہمیں ملا نہیں ہے مستیو پیٹرولیوم نے ایگری کیا ہے اور یہ آپ لکھ لیں کہ ان کو اس سے الگ ہوئے تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے پھر ہم اپنا اگری قدم اٹھانا پڑے ہیں حکومت سے مذاکرات کامیاب ہونے پر پیٹرولیوم ڈیلرز نے ہرتال ختم کر دی مل بھر میں پیٹرول پمپ کھل گئے دن بھر کی ہرتال سے پریشان شہریوں نے سکھ کا سانس لیا تازہ ترین صورتحال کیا ہے جان لیتے ہیں لاہور سے عثمان خادم کمبو ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بتائے گا پیٹرولیوم ڈیلرز اسوسیشن کی ہرتال تو ختم ہو گئی کیا پیٹرول کی فراہمی باقادہ طور پر شروع ہو گئی ہے سوچتہ روز صبح چھے بجے سے جو پیٹرولیوم ڈیلرز اسوسیشن کی جانب سے ہرتال کی گئی تھی اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کہیں سے انہیں پیٹرول نہیں مل رہا تھا آخر کار انہوں نے سکھ کا سانس لیا ہے پیٹرولیوم ڈیلرز اسوسیشن کی جانب سے ہرتال ختم کر دی گئی ہے اور پورے شہر لاہور کے اندر تمام پیٹرول پمس ان کو کھول دیا گیا ہے پیٹرول کی ترسیل جاری ہے شہری آ رہے ہیں تمام پیٹرول پمس پر اپنی گاڑیوں میں موٹر سیکلوں میں رکشہ ڈرائیور بھی آ رہے ہیں اور وہ پیٹرول بروا کر لے کر جا رہے ہیں تمام پیٹرول پمس کے اوپر پیٹرول موجود ہے جیسے ہرتال ختم کرنے کی کال دی گئی اس کے فوراً بعد سے جو ہے تمام پیٹرول پمپس کے اوپر پیٹرول کے ترصیل شروع کر دی گئی ہے ٹھیک ہے عثمان آپ ساتھ ہی موجود رہے گا کراچی کا رخ کر لیتے ہیں دانیل سے یہ دمارے ساتھ موجود ہیں دانیل بتائے گا کراچی میں اس وقت پیٹرول سپلائی کی کیا صورتحال ہے کیا معمول پر آگئے حالات آجزی شان بلکل پاکستان پیٹرول ڈیلر ایسوسیشن کی جانب سے جو اب سے چند دیر قبل پریس کانفرنس میں انہوں نے اعلان کیا کہ احتجاج ختم کرتے ہیں اسٹرائک کو ختم کرتے ہیں اس کے بعد سے شہر قائد کی معاملات زندگی ہے وہ معمول پر آنا شروع ہو گئی ہے جتنے پیٹرول پمپس کھلے تھے چند فیصد کھلے تھے شہر قائد کے اندر اور اس کے اوپر بھی ہزاروں کی تعداد میں شہریوں کا رشتہ جو اب ختم ہو چکا ہے چھٹ چکا ہے کیونکہ شہر کے جو تمام دیگر پیٹرول پمپس سے وہ معمول کے مطابق کھل چکے ہیں تو اس وقت کراچی شہر کی جو معاملات زندگی ہے وہ معمول پر آ چکی ہے لوگ جتنے بھی پمپس ہیں وہ کھلنے کے بعد ادھر سے اپنی گاڑیوں میں فیل کروا رہے ہیں اور اب جا کے کئی گھنٹوں بعد جا کے کراچی کے جو باسیوں انہوں نے سکون کا سانس لیا ہے چھیک ہے تو یہ پریشانی کی صحت تک کم ہو گئی ہے بہت شکریہ ادھر نے کراچی سے اپڈیٹ کر رہے تھے اسمان ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے آپ کا بھی بہت شکریہ